اسلام علیکم اے گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سب نی کے جکے بس آنجا گھر بات یہ سانگڑی سن تھا جتے جتے رسندہ اور انہیں سب نی کے دل جی گہرہین ساں بھری کار جاؤں تھا پہنجی مارننگ میں آئیں انہیں دعا ساتھ شاید رب پاک خوش ہو آنے آج جمعی جو باب برکت لیا ہے پہنی ربی لول آئے آشکان رسول کے جترہ جترہ آسان جات آشکان رسول آہن بلکہ سب بھئی آہن انہیں سب نی کے دل جی گہرہین ساں مبارک بات پہنی ربی لول جی انشاءاللہ تلہ بارہ ربی لول پانا انہوں بھی اکٹوبر تے سیلیبریٹ کندہ ساں کندہ ساں امید آئے تہاں ایسا کہ اللہ ساں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی سنت مبارک ہونتے حلی نے جی توفیق اتا کرے خوش ہو جو آباد جو بیڑے پاہر ہوسن سب نی کے اسلام علیکم امید ہے تہاں нашем امید ہے تہاں 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 سپنی کہ کوئی ہوں تھا بن جا آنے جب مبارکہ ہے تہاں کہ بھا مبارک۔ جمعہ مب MongoGoGo ان حسب علیکم تو اندر ہے تہاں بلکش ہے مزید میں آئیو سب اسے۔ معلومی مبارک معلومی مبارک فرنگ روٹ مبارک سب اسے خانلح چینیس شہن رہے۔ انجوم رہے ہیں وہ آئے ہیں ایجان رہہ ایجان رہے ہیں ہم رضا نگرد ہم رضا نگرد ملک شروع کہ یہ سرائی کی چاکھوں سرائی کی میں بھیج ہو جائے سرائی کی ملک شروع نگرد ب wilderness کیا اچھا ب ISO کیا کہ میں زیادہ چاہتے ہیں؟ پتڑا بھات چلی ہوں تھا تو اس کے پھٹڑا بھات چلی ہوں پہتڑا بھات چلی ہوں پہچے کھوں گے ڈوکاہ پھٹڑا بھات چلی ہوں اور یہ مجھ یا ہے ہم اینجام پتڑا بھات چمچا نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے جو ملوہ دا ہوں تمہارا اللہ عنہ ساں گیا ہم شہر کو دائمتے ہیں چاہ 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 مکہ بدائے ہون پہتڑا پتڑو بھاتندو پانجی کچن میں سب نیر سنواران کے اسلام علیکم پانجی کچن میں ایک فرائیڈ فرائیس تھا چینیز سٹائل پانجی کچن میں ایک چاورن کے پیری پر انگریڈن جو میں تمام کے بدایاں انجے بارے میں ایک چاورن، ایک کلو چاورن، ٹری، انڈا، بیدہ، اوہے آئین ان میں سیزلنگ جگہا کندہ سے سویا ساس، بلک پیپر، این لون شکرن شکرن، ایک بھی چیز سوئے آئین ایک ساری باتائیں، کچن میں ایک کندہ سرا بندہس آئین سو mieszاناکر بھی طریقہ ایسا کٹے رکھے سکو تھا ٹھین وارا پروسیسی ہو آسان جو تا پہنی جو جگہ چاورا سا پچائیں ناؤں کچھ مانو بوائل کرنا پر اسا ہنے چاوراں کے بعد اساں بوائل چائنیز میں بوائل نائے کئی آوئی نائے اصل ریسیپی چائنیز جیا پہ چاوراں جیا پان گھر میں ٹھائن دا یوں پان جو گی و جی یا تیل و جی اس میں چاخוارن جوا تو کپ پانی جوا چیون گا پانی جیا پھوا بتіз کنیز میں توقع کرنا با evangelical غضی ک repeatedly جی 있죠 ڈیبل سپن و جی سگو تھا تی سپون و جی سے کنیز دیگر 5000 رکھا ہے اس لگی چاوراں جین، پانی بلکل خوشک بھی بھو شکwo چاورنا، ٹھائیں نہ ہو موجودم ہی جی خہر ہی ناؤں چاوراں تم پچائے شما آبا نہیں ناؤں چاور بچائیں زیادہ کی قیدر م sneaking دیں وہ اینڈ انڈ کی سڑن میں ایٹ کرے کھلdatkerور میں فوڈ کار نال ایڈیگہ لگ راکی کرگی خمق پاسمہ صبح وہ اسے ایٹ پاسم ط ambulan کر سбоگ راڈ کارا مرچوں لون پر لون پانچے ہز بیز دیکھے میں جو کو سویا ساوس ویجی ان میں تھوڑو وینیگر ویجی ناسس ویجی پوڑھنکے اور جنہیں تا یہ سب شئیوں میکس کریو تا باب مطلب تاں نکے گھنی لیو بدھیک کریو سبا چو جو سلو باب میں چاور تاں جو ٹوٹری پاندو جو سبزیو آنونان ماں پانی نکراند شروع تھی نیندو تو انہیں جاوری کرistani کنی جنے باہ گھنی نگ دو تا ہو جل دی میں بھی پچھی ویندو انہیں جاور جو چاور شاور جسر میں بیلوک جو ہوندو جو سبزیو ستھوینج ہو کھائ ن میں دو جو دیکھِ دلیشت تھی ہوندائن پوھنا کہا بعد میں دا انہیں جو کھانکے گارنش کندو ساوا بسران جو کھو پاتندو آج کے ساوا متلاب مطلب 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 تا ہیتھا ہونند ہنے جی کٹنگ کرے پو گانش کرے چلے ہنے زبردس زبردس مورننگ شو کے سپانسر کئو آہے سرحان چائے سرحان چائے آئی 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 نیو پیکنگ میں جہن کے خرید کرن ساتھ آہاں کھٹے سگو تھا لکھے روپے جا روز روز انامات آئیں کیاش انامات آئیں منجی سندھی جی سرحان سرحان چائے جو ہک کلو وارو پیکٹ خرید کئو آئیں کھٹو لکھے روپے جا کیاش انام مجھے سندھی جی سرحان آئیں سرحان چاہے مزو مزو انام با انام روزانو کےش جڑا انام گھراتی پیشی ہوئے ہیں کنجا بھاگ کرے ہیں کھلی سگن تھا آئیں اچانک جیرے شاہیم تیری خوشیب چندی آئیں ایو دھائیو کہ تاواریا میں کترا کوپ چاہے جا پیند آئیو با تکری پنا برکھانٹے 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 سبو جو ہکرو کب پیند آئیو شام جو پیند آئیو باقی اگر کو دوست اچھی ہو یا ویرسما یا ویرسما ٹھیک آنات ادھو ویسما ٹرے کپ یعنی دوستان جی جڑے کمپنی ہون دی ہے پو دل چوند ہوئے گے یا کتے آؤفیش میں لیا سین یا کتے دو زبردستی جی کا چاہاں نہیں مین دیا انہم پر وہ شوق کسان ہے مادہ بیئے مٹی سے پر تنس باقی کلووارو پاکٹ اگر تاوان وٹھو تو انہمیں تاوان کے ملی سرگن تھا کش انہمات جی تاوان جے کو آئے یو کلووارو پاکٹ وٹھن دا تاوان فوری طور دے سرحان چاہاں تاوان کے ملی سرگن تھا پری میں گول دست زبردست چاہاں ادھی نسیم تاوان کے طرح کپ چاہاں پیند آئے بکپ بکپ سبو جو ہے شام بس بھرے یا گھٹ بھرے بنا آئے تا بدوی کا پوندو کانے بھرے لسی بینو کانے گڑ تھی نو پر سبو جو لازمیہ سبو جو نشتے سانگڑ بہتی وغیرہ تو نہیں متونے تاوان بھی نہیں متونے سبو جو آرامسان نشتے خمپ نشتے سانگڑ نشتے سانگڑ نشتے سانگڑ پر رو راشتہ چاہے پاپی ورو راشتہ جے کو ہوتا ریدا بکپ ہیں انہی ہیں کہ ڈجے کے لیے چاہے ہیں چہر بنچے کپ جیسے ہیں ہے انہی ہیں ان کے مزوں نہ اے لکھا ہے برحال چاہی ہیں تو ہی پی جی ہی 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 ہے انہ ساں گڑھو کہیں جب وہ ہی ہی ہے سب سے وبھی رکھام کریں اپنے 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 کے لئے ویدے ہیں ، ان شاء اللہ اللہ کالتا ہی سال ہیں یہ ساں ہی ہی ہے دیں خیر خوبی ساں ملائیں دیں خیر دائے ہیں انہ ساں گڑھو کہ پاڑ گال کی اس کے کے لئے 8th اکٹوبر جی حوالی تھا تا اٹھیں اکٹوبر بہہزار پانچے وارو زنزلو ساں کے نبسان کپے تاہاں ساں کے یادون دو تا جہاں سورہ سال اگر میں جہاں سوات آئیں خاص بورتے بالا کوٹ انہ پاس جہاں زنزلو آئیو تا کشمیر وائن سائٹ کے لئے لکھن جی تعداد میں مانو متاثر تھا جہاں ہزاران جی تعداد میں مانو جی جانیو ہلی ہوئیوں آئیں انہیں کھاں پو زندگی انٹرلی ڈیفرنٹ تھی ہوئی یہ ہوئے ناغہانی آفت ہوئن جی کہ اچانک اساں تاہاں جی زندگی میں جنہیں اچھم چھوں تو اساں جی زندگی مٹایا چلے کہیں پیری پیارے جو بچھنے ہیں ناغہانی آفت تھا کوویڈ آئے کوویڈ میں اچانک خبر پہتے ہوئی لاغ ڈاؤن لگنڈو لاغ ڈاؤن لگنڈو تو گھر جو کار رہے ہیں ہم آبار کی ہیں لگنڈو اچانک وہ ٹھپ تھی ہونے بنتی ہونے تو زندگی تو لازمیہ متاسط ہے دی ایک مہینہ بابا ہینا ٹے مہینہ شروع میں جنہ بیٹری چار مہینہ کوویڈ جی کرے لاغ ڈاؤن لگو تو حالت کتری ظاہر تھی ہوئی تقریباً چنگن بھلن گھرن جی آئیں جے کہ سفید پوش مانوان جے کہ چھئی نہ تھا سگن کہ جا گیاں ہتھو نہ تھا پھیلائے سگن اوہے کیے انہوں پہنچی زندگی مینیج گئی یوں کرو سوال یا نشان ہوئے ہیں انہوں سے اگر اگر کڑے ہیں ڈینگی آ کرے کاشی آ کرے حالات خراباً تو انہوں نے لائے اساں ہمیشہ پنجے پلیٹ فارم تانچند آئے ہیں وہ پنجے سب نہیں گھر باتیں گئے اس میں بارن کی تو زندگی میں انکمنگز تمام ہکڑی جائے تھی نہ ہو جانا پہ تمام زندگی کے ہکڑی کاروبارتے ہکڑی جوبتے منحصر کرن یہ نہ ہو جانا پہ دنیا جا جتراب کامیاب مانو ہیں وڈا مانو ہیں کاروباری مانو ہیں جہیں کچھ کرے لٹھو آجیں ادارہ ٹھائن انہوں نے سب نہیں جو چون ای ہوا تو زندگی میں مختلف ذریعن کا آمدنی تمام ضروری ہے جگہ نے کہا جوب آتا شام جو کاروبار کاروبار آتا انہوں نے ساں گئے لگر کتھے بے ہندکیں بے نئے کاروبار میں تھوڑی شراکت ہو جی ای ہو ای ہو مثال اصلا پہ جی زندگی میں ہانے کووڈ جی دی ہیں جی دوران لٹھو جی وہ ڈسٹرپ تھی سکے تو تقریبا اللہ صحیح انہوں نے مانو تے میں مازدی کئی جہیں کہا جوب ہی کو سول سلا ہویا یا سیونگس ہوئی بے انہوں نے ای شئیم کم آئی تھا اچھین آکٹوبر تھے ایسا یاد کریں کہ انہوں نے زلزلے اکھرو آجانک زندگی میں بدلا ہو آئے اچانک سب شئیم بے رہی چکیوں جی ے کل اے آسان جی کریں بلوچستان جی کا خرید تو بلوچستان میں زلزلے آجرو ہوا اچانک جھٹکا آیا یقین زلزلوں تو اچانک این دو انہیں زلزلے میں کترائی سونجی تعداد میں گھر ڈرہی پٹ تھی ریا اوہے جکی بھیڑا ہویا جکی پڑا ہویا جکی نڈا نڈا شہر ہویا اوہے کھنڈ رات میں تبدیل تھی ریا آئیں انہیں ساں گھر اگر مانو پٹن تے چیئے ہیں گھرن کھا ہٹی کرے کھولیل آسمان جے ہٹھا انہیں رات گزاری تا یہ سب شئیوں انہیں کے ظاہر کریں جو تکڑا آسان پنجا ایمال ٹھیک کہیں تمام گھر ریا انہیں ساں گھر اگر کوئی الٹرنیٹب ہو جئے جکہ انہیں کہا ایڈی گال تھی تا خدا نخواستہ تمہاروں پانجے پانا کے تھوڑا منٹلی پرپیر کرے تو مکہ انہیں کہا علاوہ اچھے چھاتو آؤں کرے چھاتو سگا سب بھنی کا جکہ اتم گالہ ہے وہاں یہاں ہے تا ہیڈن حالاتن میں جکہ انہیں سگھر ہی نہیں ہے کچھ کرنے جو جزبوہ ہے تا انہیں حالاتن میں کی بیجی مدد کا بھی جکہ بلکل ڈیزرکن تھا تو وہاں ودھیک اگھام جی میں دی بنیس پتے انہیں دیکھاؤ جی بودھائن جی کرنے جی انہیں کرے تمام ضروری ہے تا اساں پنجا پانا کے منٹلی طورتے ہر ہمارے ساں تیار رکھو جی تاں کو چون پچھائے نا بس ماں چاوانتی کے ہانے تیرو کارڈس جو ڈائم تھی ہیو ہے ریسوں تھا جی تاں کارڈس ہو جسٹس جو کارڈ آہے اریز ہمل وارن لہے جو ری تاں جو بیلنسنگ مینجمنٹ جو کارڈ ہوندو آہے چین کے مینج کئے وہ گھر کے پنجے کم کے پنجے بزنس کے پنجے فائنسز کے گھر جی جی تاں جہجے کھڑ جاتا ہے انہوں ننکے بیلنس زرور کئے جسٹس ایریس کا پوہ ہے تورس نائن اف وانس جو کارڈا ہے جو تورس وارن لائے کم تاں جا تھوڑا سٹک پتی سگن دا رکاوٹ ہوئے چی سگن تیو پر رہی ہے تیمپریری رکاوٹ ہون دیو وقت ہون دیو آئیں پو جے کائے آگیاں شایوں ضرور بدن دیو پتی سگے تو ٹائم تیوئے شایوں نتی سگن چیئے تاں وان پلان کئی وارن لائے تورس کم پوہ ہے جمینائے دا ٹیمپرینس جو کارڈ ہے جوزا جمینائے وارن لائے آئیں یہ بھی بیلنسنگ جو کارڈ ہون دو آئے تاں پہنیو شایوں بیلنس کئیو تھوڑا پیشنس رکھو سبر کئیو جل بازی نکندہ کئیو آئیں بیلنس انہ میں رکھو کہ گھر میں کاروبار میں بارن میں ہر شئے میں تھوڑا تھوڑا وقت ضرور سپنی کے دیندہ کئیو جمینائے کام پوہ ہے کینسر نائٹو پینٹیکل سرطان کینسر وارن لائے آئیں یہ کینسر وارن جی انرجی تھوڑی سلو رہاں دی شایوں جے کین ہوئے تاہاں لائے ایفرٹ کئیو پہ سٹرگل کئیو پہ محنت کئیو پہ آپ پر شایوں تھوڑی اگتے نپے ودی سگن جی ہے تاں جی امید ہے جی ہے تاں جی ایکسپیکٹیشن زاہن پر یہ جے کین تاں کے پہنی میند پہنی کوشش جے کیا ہوئے جاری رکھنی ہے ان کے کانٹینیو رکھنوں آہیں شہیوں تیندیوں ضرور پر تھی سگے تو تھوڑی ڈیلے تھی سگن کینسر کام پوہ ہے لیو دا میجیشن جو کارڈا ہے لیو وارن لائے لیو وارا جے کیا ہے انہوں نے کافی الائی سارا کم ایندہ تھی سگے تو ہکڑے وقت تے انہوں نے مختلف کم تاں جے ماتھے تے اچھی ون جن زمیداری ہو جسے گنتیوں آہیں تھی سگے تو بزنس سارے لیٹیڈ مختلف میٹنگز مختلف مانون سا ملاکاتوں آہیں انہوں نے ساں گھر جو زمیداری ہو سب کچھ آہیک وقت میں اچھ سگنتیوں پر تاں میجیشن ہے نائے ہو تاں جے کو آہے مینج کرے وٹھن دا آہیں انہوں نے جے علاوہ جے کو آہے تاں کریٹیو بھی آہے ہو پاورفل بھی آہے ہو لیو کھاپو آہے لیو کھاپو آہے وارگو سملا وارن لائے اس آف کپس جو کارڈ ہے ورگو وارن لائے دین شروعات داڑی سٹھی بہترین رہن دی فیملی سنگر ودیک تاں جو ٹائم سٹھو گزرندوں نے جے علاوہ رومانٹک دین گزرندو ورگو وارن جو نئے ہو ریلیشنشپ میں بچی سگن تھا نیو بیگننگ تھی سگے دی کہ بھل کم جی نئی شروعات نئیو آگاز تھی سگے تو ورگو کھاپو آہے لیبرا کوئین آف کپس جو کارڈ آئے ہیں یہ کارڈ چوئے تو تاں تھوڑو پہنجے پانتے بھی فوکس کھے ہو یا اگر تاں سٹوڈنٹ آئے ہو تو پہنجی سٹڈیز تے فوکس کھے ہو یا پہنجے کم تے فوکس کھے ہو آئے انہیں جے علاوہ تاں آجے جے کوئیلا ایموشنل بھی رہن دا تھوڑی سیلف کیر پہنجلائے بھی تھوڑو ٹائم ضرور کٹ جو سکورپیو چندے چندے کارڈ آئے ہو یہ وہ بھی خراب ایٹ اپسوڈ جو کارڈ آئے سکورپیو اکراب وارن لائے فیر جو کارڈ ہے جو تاں جیز ذہن میں کچھ انسیکیورٹی زہن اور ماں نکری نہ پیسکو کچھ فیر زہن کو ڈپ آئے تاں جیز دماغ میں تھی سگے تو فائنانسس ریلیٹیڈ کو ڈپ ہو جی کہ ریلیشنشپ میں آئے ہو انہیں تاں لائے انسیکیور فیل کیوں تھا کہ وہ ریلیشنشپ ختم نہ تھی یا فائنانسز تاوان جا اگر صحیح نہ انسٹیبل نہ ہیں یا اگر صحیح بھی آئیں تاں فیوچر سا ریلیٹڈ تاوان پریشان تا رہو کہ فیوچر میں چھا تھی یا فائملی جو یا فائنانسز جو یا کاروبار جو یہ شئیوں تاکھے ذہن میں رہن دا پر انہوں نے سپورٹ بھی ہوں دیا ہے تاں کے قدرت جی سپورٹ آئے تاں کے فیر زہن یا انسیکیورٹی زہن انہوں کے تاں کے اوور کم کرن جی ضرورت آئے سکورپیو کھاں پہ آئے سیجیٹیریس دا مون کاؤس وارن لائے سیجیٹیریس وارن لائے جی جنر جی دا مون جی آئے یہ کارچے تھو کہ تاں کے فوکس ہی لائی گھرتائی آئے تاں جہیں کم میں شروع کئو تھا یا کم جہ کو بھی کئو تھا پر انہوں میں تاں فوکس نہ تھا کارے سکو کارے کو کئی سوچ اچھے تاں جی زہن میں کارے کئی سوچ تاں جی زہن میں اچھے تھی انہا جے لائے کچھ ایڈے وانو بھی تاں چھے راؤن جے کتھی سکت ہو تاں انہوں دشمانی بھی دل میں رکھی سکن تھا جیلسی رکھی بھی سکن تھا احتیاط اہم کیاپریکون وارن لائے کارڈ ہے تاں سٹار جو ہوپ ان فیتھ جو کارڈ ہے کارڈ ہے کارڈ ہا رہا ہے ہوپس رکھو سٹو ایکسپیکٹیشنز رکھو امید ہوں تاں جو پوزیٹیو ہون گر جے تاں ہی رکا سوچ ہے وہاں بلکل پوزیٹیو ہون گر جے فیتھ رکھو کدرت تے یکین رکھو پانتے بھی فیتھ رکھو بلیو رکھو کہ تاں جے کو بھی انشاءاللہ تاں جی بہتھری لاتھیں دو تاں فیتھ رکھو ہوپ رکھو کیپریکون کم پو آہے ایکویریس ٹو اف کپس جو ہاں منی ان پارٹنشپ جو کارڈ ہے جو نہیں ایکویریس بارن لائے لائے رومانٹک رہن دو جے ساں بھی تاں ریلیشنشپ میں آئے ہو دوستی میں آئے ہو انسا اگر تاں جو دی زبردست گزرند ہو انسا اگر تھی سکے تو تاں سفر تے منی سکتا سٹھو ٹائم تاں جو انسا اگر سٹھو گزری سکے تو اگر بزنس پارٹنر بھی آہے تھا تاں جی پارٹنشپ اللہ سٹھی رہا دی انسا اگر پائسس 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 بارن لائے جو تاں پہ نی مرزی جا کم کنا جے کو تاں جو دل چواند ہو جے کا تاں انہ جے لاوہ جے تاں جے اندر انرڈی فیل تھی اندی پاور فیل تھی دی آئی تھی سکے تو کوئی پروپرٹی اثورٹی تاں کے کام ملن دی تھی سکے تو کوئی پروپرٹی تاں کے ملی سکے تو فادر جی طرف کا پروپرٹی چھو تاں فادر ڈائڈ جو کارڈ بھی ہون دو آہے فادر ساں ریلیٹڈ کا کم تھی سکے تو انہیں جے الاوہ جے کو آئے ایمپرر جو کارڈ بھی آہے کہ تاں کے تھوڑو سیل ف کیر بھی پھینجی کارڈ گھر جے پھینجی لائے بھی وقت کڈھان گھر جے انہیں جے الاوہ تہاں جے کو تھوڑی سپریچل جی طرف بھی تہاں جو تھوڑو جھان رہا دو زبردست بھئی رہا سچو یہ کارڈ سو آج جا آج جا آج جا گائیڈ لائن ہوئی ٹیرو کارڈ جے طرف ترے سمجھو گو رہی ہیں کیا تو گزرے بیکل آج جا آج جا پانجی خیلن میں پانجی مزاج میں پانجی فیوچر پلیننکس میں چھا گھڑو رکھنا کڑی شکل رکھنا ماں پلیننگی نہ کندیا یہاں فیوچر جی آج جا ماں چھوڑ دیا کہ پریزنٹ میں ہلے پہو بس یہاں آئے باقی جے کو آنے فیوچر جی مانو چھا پلیننگ کرے نیر فیوچر جی تے مانو کرے سکے تو چھا مطلب ملہبب کچھ دین جی ہفتاں جی ہاں نہیے جی کندیا کہ جی نہیں چا چا مکڑا کڑا مکڑا مکڑا کڑا کڑا سبھانے جی بھی ماں مجھے پلیننگ نہیں دیا ہے کہ سبھانے مکڑا سبھانے جی بھی سیٹرے آتا ہے آرام کرنا ہے یہاں پلیننگ ہوں دیتا ہے بہتر یا ہے چھو تا کچھ کم اے اچانک بھی اچھی بھی آج جی میند آئا ہے مجھے انجائے کریں انہوں نے فرم بلیو رکھا تھا کندو بھائیں کوشش بکندہ پر ماہوری فیوچر کے بارے میں انسان وریز رکھی پریشانیوں رکھی پریشانیوں کے ہمیشہ زہن میں رکھو پریشانیوں کے ہلکے زہن میں رکھو آئیں کچھ چیلنج زیڑا ہوں زندگی میں خبر آئے مارنجی سکولنگ سب شایئیوں سموت شایئیوں سموت شایئیوں کے ہلانے لائب سبانے تین نظر ہو جانکہ پہ پانکہ کڑھا عمل کریں سموت شایئیوں سموت شایئیوں کے ہلانے لائے سمیتے ہیں ماندے خان سب سکول آن پیات ہیں ماندے خان سب سکول روٹین جمدھو ہوتا ہے سب روٹین میں اچھی میں آئے ماندے خان سکول 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 سب سکول سکولنگ ختم پیتے فیلحال مشور ہوئے گھنڈاپور صاحب گھنڈاپور صاحب فارکی وزیر باہن مہاں گئی گھٹ کر لیا اوام مانی گھٹ کھائے اچھا ہاں روز سو گھرہ مانی کھاؤ تھا سو گھٹ کھائیں تو مہاں گئی گھٹ کھائیں اچھا مہاں گئی گھنڈ مہاں گئی گھنڈ مہاں گئی گھنڈ مہاں گئی گھٹ کھائیں مہاں مہاں گھٹ کھائیں مہاں گئی گھٹ کھائیں جمال ضرورت مطابق ہی شہن استعمال تھے نکی کے آیاشی طور پاکستان جی اگر اسوں کھائن پیئے لحاظ سے اتروں زیادہ اویلی فیٹ وارو کھا دو کھائیوں تھا کھائن گھر جی نیہاریوں کورما کھائیوں تھا اینہ میں اویل گھٹ کرن گھر جی کھنڈ کھائن جی گھٹ کرن جی بجائے آئین ڈاکٹرن جو بھی چھوڑنا کھنڈ کھٹ اس لیے پر خیر کھنڈ ہمیشہ ضرورت زائقہ ہی استعمال تھے خبرو زبردست آہین پاکستان میں مہاں گئی ودھندی زبردست خبر آئی ہے اوریڈی کھائی مہاں گئی آئی ہے پاکستان میں مہاں گئی ودھندی ملک مالی مسئلہ آل می بینک تھی چھوے بجلی انتیل گھن اضافی ساہنہ دل مالی سال میں مہاں گئی ودھند جو امکان آئے آئی مہاں گئی آئی ہے اسلام علیکم گوڑ موننگ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک توا کیا ہے عدی شازیہ بلکل ٹھیک آئی ہے تاکہ جمہو بھی مبارک ربی اول جو بھی کھوڑا ساری مبارک خیر مبارک تاکہ سجاد کے عدی نسیم کے تمام جسانوارن کے عدی اسلام علیکم کیا آئے تو ٹھیک ہی تو آئی ہے عدی شازیہ عالیکم سلام علیکم بلکل ٹھیک آئی ہے تمام دہ تاکہ آئی ہے بلکل ٹھیک تھا قدی شکرا شکرا لہا مہینگ آئی مانگ آئی بدھندی بنے مانی تاؤں مانی زفرکت Takeo پیا کھائی نایا مانی گھٹ کرا نا ملکل بھی نا بلکل بھی نا یہ کون تھی دو یہ نہ تھی دو بلکل بھی نا ملتا ہے کہ کھنڈ جا دانا گنے پووری کھائیو ہانے بودھائیو چاہ کھائیو ملتا ہے جنہوں نے پیانوں نے کھرم کھائیو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بس وقت نخازی صورت لgendeedge، شدک آشو différent ملتا ہے وہ ایک بکاروں، جو ٹ phase وقت نہیں دے فےڑا جش ملتا ہے جنہوں نے انگلی کہ خ 때جھ طول گ tummy پووری کباروں شامل کچا ملتا ہے اس سے ملتا تھا ملتا ہے ایک اندرہی عباد fo پریتا ہے انہیں گرہ Truijn میرے ملتا ہے شیات کو ریکی شامل چھیک اس بھی آیا ہے باکتسکہ مانی آنے کھائنا ساٹھا تھا چھیک ہوں ملہا فرسان خوف قائم ملہا ہے ملہا ہے ملہا ہے تو ملہا ہے عادي شاہ عزیز یہ توہاں کوئی کم کندھائے ہو توہاں جنگ گھرواہ رو ہی کم کندھائے ہو شادی نہ تھے انشاءاللہ شادی تھے شادی نہ تھے مطلب کے کاروں کم گھر میں کو مطلب کائیش ہے مطلب کائی سکل آئے تھا ہمیں ہاں بالکل شاہ کند آئے ہو مرکوکنگ بھی کندیا ہے اسلائی کڑھائی جو کم کندیا بارے ہم ٹوشن لین دیا ہے وہ ایم بکس وگرہ پڑھنی آیا زبانداز آرلائن کو کندیا ہے ہوتی جی ادا آرلائن کو بزنس کردہ ہو جی ادا بالکل ہاں وہ بھی کندیا ہے ہاں ہاں جی کہ کڑھائی جی کہ سلائی ہے وہ ہاں آن لائن بھی شروع کرے سکو تھا جی بالکل نہیں بس ایسا مطلب سیل کرنائی ہوں ہاں اچھا سیل کرنائی کپڑا سیل کرنائی ہوں سیل کرنائی ہوتا ہاں جی بالکل ایسا جو نے جی کو ڈائیکس مطلب اننسا کانٹیکٹ انہوں نے تہلہ ہی بس اگر گھٹ مطلب ریٹ تو ملانا ہے پو مانا مجھو مقصد ایو ناؤد مطلب ماں پنجا مطلب بلا حصہ منافع رکھی کرنائی سیل کرنائی مطلب مجھو یہ ہوں دا تا جی ایسا جی مطلب بھی تا حالامہ مثالی گالدائی بہہزار پر جو سوٹ ملے تا تا سا جی ایسا جی کو سو بارہ سو جو سوٹ ملے تو تاہنسو کیٹو منافع دا رکھن مہا وری انہوں نے کہنائی بس بارہ جو کرنی چورہ سوڑے میں سوٹ دین دیا آیا مطلب مجھو مقصد ایو ناؤد مجھو مقصد ایو ناؤد ایو مقصد ناؤد مکھ منافع تے او جی ایو گھٹ مطلب بھی ریٹ میں ہوئے شہی ہوں ملانا تاہاں کیسا سور پر ودھی کرتا جو تاہاں پندرہ سور پر دیو سوٹ نا نا دانا بلکل او ککا مطلب منافع تے مجھو کزنس پہ جو دوست پو ایو ناؤد دیو آئین ایو نقصار پہ جائیں ہیں فائدہ مطلب مجھو کنگو مجھو کنگو سور پود ناؤد Sith فیس بک پیج وغیرہ نٹھائی ہوئے صحیح ہے انسٹرگرام ایک اکٹیو لی کہو پانجو کامجے کو ہے نا فیس بک دنوں پر موٹ کرے سا گوناتا ہے میں کافیر برائر بلکل بھی پسند ہوں تو پسند ہوں تو پسند رہا ہوں کامجے کامجے اتری بیزی رہا جو کہ گال ہوگے دیں ایک اپنے کامجے بارے میں بیاج پچھڑوں ہو پڑھ گال ہوگےUE دیں گا assistری دیں گا ہوجی ہے ہείہہہے جو وبری میزی گا گی گاورےوں کو گال سینجی دیں گا ہوجی ہے ریو پچھڑو تو تھوڑی رکاور پلایا چی بھی اندیو مجھے کیام میں جا 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 بھی اندیا تو مطلب کم نتینا دیا پر مانا میں چی کوشش ہون دیا تو مطلب ماں کئیا تو عدی شازی آج برا چوتھ تا جو اصلی کارڈ مکڈو بودھایو حکم کیوں بھاگی ہاں تا کٹو کارڈ عدی شازی آج بودھایو مکڈایو شادی کرنے تھی زندگی میں کنہیں چینجنگ جن جن آج زندگی میں پوزیٹو شد ہوں کنہیں شروع آج بودھایو دیو پوزیٹو چینجنگ آج بودھایو آسان تے چھتے دیوان سے چاچا کرنے تھی آسان تے چینجنگ جن سائد جی ایک بچی چینجنگ جو کم کھ جو کم کھ جو کک ہوتا ہے برگا کے بچین لگن تو تا دیو بس بک مشکل تو مرد پورتان تے گاڈا تے جا نہ ہوگی کھڑو بنا عمی بیلالا عمی شد کھو کرنے میں ترجمائے فیصلہ کی جو اگلوں کو ملک ہے تو تمہاں سکھوٹس کے لئے ملک ہے جو اگلوں کو آپ کو ملک ہے میں بڑھانو رنگ کو ہمكن کی نمی ہے میں ت Pause اور پھر ملک ہے میں ملک ہے کہ میں اگلوں کو ہ distracted تمہاں سکھوٹس کے لئے اس میں اس لئے لوگے تو باتیں ملک ہے تو پیشن بنانسہ وقت تک روم رکھے ہیں فیننسیس تھا کہہ کرنے کے لئے اگلے تو معنیان تھا فیننشل ہی تماں پریشان تھا رہو چاہا یہ بھی آئے الحمدللہ نماز قرآن چھوئی پڑھنڈا رہنڈا ہوں اثر ہے مغرب جہ درمیان سورہ واقعہ ضرور پڑھنڈا کیوں بھی گال یہ ہے کہ کم میں نے بین مانوں کے انوالف کیوں بھی جی کہ بھیو فیمیلز تاں جی کہ کازن سو جن تاں یو دوستو جن انوانکھ بھی تاں انوالف کرے تاں پہنی بزنس کے طور پر ودائے سکو تھا بیا بھی ایڈ تھی ناں یا پارٹنرشپ تھی سکے تو یا بیا مانوں بھی بھیو فیمیلز چڑھے تاں جے کاروبار میں اینڈیوں تاں ان جی قسمت سا بھی تاں جو کم جے کوئے وہ آگیاں بدھن دو انشاءاللہ کوشش کندس پر ہر کوئی پاں جے کم میں بزی آئے بس یہ یہ کموری سے کوری کی لگتا ہے جی جے کو انٹرسٹڈ ہو جے نا تاں جے کو کم کہو تھا جے کے فیمیلز انٹرسٹڈ ان ان کے ہو جے تاں جے کھنا یہ شاہزیا جب ہائے چاہے جی رشتہ ناہین مطلب اچھان دا رشتہ تھا اچھان تا تھا شاہد پسند بھی کرے ونجان تھا پر شاہدی جو مطلب رشتہ وغیرہ تائے نتھو تھے شاہدی انہیں جی آہے پر انیا تھوڑو ڈیلے آہے شاہدی جو کارڈ بھی آیا آہے پر بہر یا تری سال مزید تھی سگن تھا ہنڈی شاہدی میں لیٹا ہے انشاءاللہ بہہزار بھاوی تین تا تھا لیسو میکزیما مسامر ٹائم یہ بہہزار بھاوی تانکھے جو کڑو مسور واری دال جو 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 کڑو ریمیڈی تانکہ بدھائی بھی شاہدی لہوے تمہاں کرے سگو تھا دی شازیہ سوپا مسور جو دال جو کھا گاڑی دال ہون دیا وے گاڑے کپڑے میں وجی آہے ساتھرڈی دیا جو ساتھ ساتھرڈی پانی جو دریان ہو جے سامٹھ ہو جے جتے مچھوں دیا یا انہ میں تامہا ہوا وجی سکو تھا یو ساتھ کے جو تورتے تین دو ہے انہیں شاہدی جو شادی جی نہیں سا زرور انشاءاللہ انشاءاللہ آیا دا سرف راض لگاری ہے برا اسلام علیکم وڈبورنک برا اسلام علیکم مرحبا 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 charge مرحبا مرحبا موسیقی 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 عمل کرنا پوڑا ہے حکمران کی کرنا پوڑا ہے انہوں نے ساں گیڑے گیڑے ساں سبجی کی انہوں میں سراقت کرنی پوڑا ہے بلکل تاثر کا چوتھو جو عوام جکا ہے وہاں پار چلن جائے عوام مجھے تو وہاں حکمران بیڑھائی جائیں یہ آیا ہے بلکل یہ ایکشن جو آیا ہے ریاکشن یہ آیا ہے جانتا ہے پر جانتا ہے ہاں نے حالتوں ایڈیو ہیں جو یہ تمام مناورس ہاں نے اس پیشی تارسلی کی کموڈیٹیز ہیں ہاں نے مجھے تو چاہر کے اور سے ہاں راٹس کر دے بایٹے یہ یعنے پیا آنے ہاں نے سین جی ہاں نے دکھو پینی ہاں نے جانتا ہے کیا چھ جانتا ہے ٹھیکی روپیز یا سنسکن پر کے چی ہوئی ہاں یہ روز دار رفعہ کمال آئے تھے ہاں کہ تیرے نہیں بندہ کہ انتنا ہے صحیح جو مانو جس نے روزار رحمت اللہ صحیح اللہ تعالی مانو پرشان ہے اللہ تعالی خیر کرے خضا کرے اے پوتا یا سنجید کی جی ہاتھ دوسر کیا اے مستر جائر کہ میں نو پرسج گٹ کروں کاری جانسہ معنی گٹ کروں کاری جانسہ کے کاری چریوں منا این حالت پہ لے اللہ تعالیٰ سبنان کے اضام فرمائے اے اللہ تعالیٰ اشرت کے سبنان کے آمین آمین وڈی مہربانی ادا ادا جاوئی سا تازیت کے سلگے ادا لکھا بالکل ادا وڈی مہربانی ادا سفراز جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر واقی مہنگائی جو جنہ ہے وہ سب نیک ہے بے کابو تھی چکا دنیا میں کتے بھی یہ کنے کو جو چاہے ہو جو پہ پوری دنیا گھٹ میں گھٹے ریٹس پوری دنیا میں پکیجز کی ہیں سہولت مویسر ہیں پوری پبلک ٹرانسپورٹ پوری پبلک ٹرانسپورٹ جو کو کونسپٹ ہی کونے پبلک ٹرانسپورٹ مراد پر اے آئی آئی پرائیویٹ سیکٹر کے طرف موہیا کل جکہ بس ہوں دیا جکہ فل ہوں دیا مانھنسا رش میں جو میں سیٹ اویلیبل نہ ہوں دیا انہ میں پیسہ نہیں کرے مہاں کی ٹکیٹ وٹھی کرے انہ میں شہر میں سفر کیوں تھا سیکیوریٹی جی حالت یہ آئیت جیسی تائیں پہنچوں کو گارڈ نہ رکھ جے ہر گھر جے باہران اداران جے باہران آفیسز جے باہران پرائیویٹ گارڈ سن چاکانتا خبرات کیری مل کچھ بہت ہی سگے تھو آئی ہانے ریسیلی مجھو کیا آفیشنل سا وہہران تھیو خبر پہی تھی جکہ سی سی ٹی وی کے مرازان ادھکا ودیکت کم نہ تھا آئی جکہ آہین سے ٹو میگا پیکزل زنجی میں کاش سنیاڈ اب نہ تھی تھی گارڈی جی نمبر پر چھائے چہروں کے انجوا یہ جنہیں آساوٹ ہون دیو جکہ سہولتوں آسا کے مہیا آہین حکومت جی طرف مہیا آہین سوچے نتا سکو مانت تاہاں جی زین مہین دو جی کہ افورٹ نہیں تھا کاری سگن ہوئی تاہی چھائے لائیف جی کھائے پر انجوا تزلیل کئی دارن میں وہاں ڈاڈی عجیب آہے سکولن جی حالت دیسو گارڈ سکولن جی حالت دیسو پرایوٹ سکولن میں مانت تیتری فیسو ہیں کہ ہر کو افور نتھو کاری سکے تاہاں جی سہت ہے تاہاں جی تیلیم ہے تاہاں جی ترانسپورٹیشن تاہاں جی حفاظت ہے اگر تیسو پرایوٹ سکولن میں تیسو پر آہین پیا یا مہنگائی پیا بھی تاہاں ایٹلیس جی کو فیسیلیٹیز تاہ گورنمنٹ جی طرف پروائیڈ کا فیسیلیٹی کانے کا زبردست ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ہمیشہ ماشا اللہ کاندھم جی رہا ساڑ کا فیسیلیٹی ناو دیا تاہی سو بیرال کچھ ایڑا ایشوز آہین ساہ ساہ پر انفارچونیٹ یہ بدکسمتی ہے یہ تھے ہوا پر امید ہمیشہ آلویس تنک پوزیٹیو کہ روڈنی حالت ہے جو مانو جو سفر کرے تو سپیشلی حالت ہے سن جا جے ہیدر آباد کراچی جا جے روڈ خستہ حالت تھی پہیا بلکل برسہ تنک پوزیٹ ہمیشہ نوہ ٹینڈر تھی نوہ ٹھکے دار ہیدار سپیشلیٹ سوچھی کانے کانے جنرلی گلائیم پوسیم گرمنٹ گلائیم فیٹل گرمنٹ گلائیم عوام کچھ نتو ملے عدی نسیم کتھے پتا خوش سیلا چاول سیلا چاول سیلا چاول جو سادا چاول ایک سادا چاول انہیں کللائک انہیں کلالک انہوں کسی کسی ملیں ہمیں گھرم پاڑا پاڑا جس میں مجھے گھرم پاڑا پاڑا کرد complexہ ساگہ ایک ہریٹ ہے ایک ہے کہ ایگ فرید ریزن حاصلہ آپ کیا زندگی باڑو کیا ہے کیا کہ یا نہیں کہا کیا ڑا پاڑا 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 ہوں میرے زندگی مجھے میں جب پاڑا پاڑا چیزو جو پاڑا داشتہے ہیں نا جلی آجائی سوا بلکل اچھوشبو شروع جسولی تھی اینا پانی اسٹار تھی دوہ دار خوشبو اینا سا تھی بلکل اچھوشبو اینا پانی کھنکے بودھائی بادار داشتی دار اینجا میں موچھا ہوا دی ناسیم کے کہ مرچن کے تالو بھونی شیلو مسالان کے کاران مرچن کے ساور مرچن کے اینا بشمار میں کچھن میں کمکایا ہوا دا سا ہوا دا سا نتا یا کرنا کنایا دا سا رہا دا سا حالت تھی ایڈا تک لاکھیں بلکستان گورنمنٹ آئے سب جائے سب ریلیف ورک میں بیزیاں تقریباً آہ ویہا روکھن مانو اجلد شکار تھا بلکستانوارے انہیں زلزلے میں اٹھ سو خان ودھی کا خاندان کھلی الاسمان جہتاں اچھی چکا سو بہرحال آہ دعوان آئیں ایڈی کاب سیچوشن نہیں دیا ہے تھا پوری پاکستانی قوم یک جا تھی اندیا ہے انہیں مسلن کی حل کرنے دلائے جو اس تجو میں جڑی بھی دیا ہے تو بہرحال آج ایسا پروگرام جے بریک ہاں پو زہرہ جے بیا ایشوز انہیں سا رلیٹڈڈڈڈڈڈ انہیں خوشو باہن انہیں موٹیویشن باہن انہیں سہت باہن انہیں پاہن گاڑیل گفتوگو کرنا سی ہے جیسا جو موزز مہمان آئے گرامی موجوداں ہیتے آئیں خواتین جو پروگرام آئے خواتین ہی آئوں جس ٹوٹھو ہوں دس طاقا کہ ڈوانگ جی تہایر سو پیا کہ ڈی سن والے سن اجتر پرماؤن ساکھے تکری کچھرے لے پی جیسا جی موزز مہمان آہ ہیں دکٹر شبانہ ناس آئیں ہی تمام گھڑینا جو مہنات آئین بن آئیں جن پین ہو جی کووڈ ہو جی جنارلی مہمان آئین ساکھے دیل ساکڑے تہری سانڈیل کجی آئیں ہیلتھ جی حوالے سانڈ دکٹر شبانہ دکٹر شبانہ سوڑھا بیورک ایسٹ اس کو کہا جائے کمزوری کہا جائے کیا کہا جائے آپ بریف میں بتائیں بسم اللہ الرحمن رہی جی بلکل کوویڈ میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوویڈ ہوا تو آپ جب نیگیٹیو ہوگا ہسپیٹل سے آپ ڈسچارج ہوگا ہے کوویڈ تو آپ کو ختم ہوگیا اس وقت لیکن اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ جو ہے وہ پیشنٹ کو کافی مطلب دو ہفتے لگتے ہیں تقریباً ریہابلیٹیشن کے لیے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوویڈ ہوتا ہے ایک تو آپ کا انفیکشن ہے وارن انفیکشن ہے ریسپیریٹری انفیکشن ہے آپ کے پورے بریدنگ سسٹم کو آپ کی باڈی کو ایفیکٹ کرتا ہے سیکنڈ اس میں جو میڈیسن دی جاتی ہیں لائف سیونگ جیسے اسٹیروائیڈ دیے جاتے ہیں کارٹیزون دیے جاتے ہیں پھر کچھ انٹیبائیٹکس دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو ویکنس ہوتی ہے جوائنٹ پین ہوتا ہے مسز اس کے جو ہے وہ پین میں آتے ہیں اس کے علاوہ پھر پرولانگ آپ کو پتہ ہے کارنٹین میں رہتا ہے پیشنٹ 15 دیز دو ہفتے ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ تو اس کی وجہ سے پرولانگ جو آپ کا ایک پوزیشن ہوتی ہے لیٹے رہنے کی اسپیشلی جب آپ کی ایج اب بہت 45 ہوتی ہے تو جیسے آرفرائٹس کے پیشنٹ ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا کارڈیک پیشنٹ ہیں جن کے لیے موومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لیکن کیونکہ جب آپ کو کوویٹ ہوتا ہے تو آپ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ لیٹے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے آپ کی جوائنٹس کے جو درد ہیں جوڑوں کا جو درد ہیں وہ ایگری میرے کوشش ہے کہ میں ایزی ورس میں بتاؤں تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں تو تاکہ آپ کے جوڑوں کے درد جو ہے وہ اس میں بڑھ جاتا ہے تو اب کوویٹ کے بعد جو ہے آٹومیٹیکلی آپ کی نیوٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پیشنٹ ہمارے پاس جو کلینک میں آتے ہیں میجورٹی آف کیس جو آتے ہیں وہ آتے ہیں گردن میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے کھڑے نہیں ہو سکتے ویکنس ہو رہی ہے ویکنس کی ریزن یہ ہے کہ جو دوائیں وہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ان کی بھوک نہیں لگتی جب آپ موومنٹ نہیں کرتے آپ کا ڈائجیسشن پروپر نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے دو طرح کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ری ہیبیٹیشن کہتے ہیں اس میں ایک تو پین مینجمنٹ ہوتی ہے ہم پیشنٹ کے پین کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی اس کو پوزیشن ایکسرسائزز ووک اس کے بعد سیکنڈ اس کی نیوٹریشنل مینجمنٹ ہوتی ہے یعنی اس نے کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو جو ہے وہ لینا ہے اور اس کو ریکاور کرنا ہے تاکہ اس کا ایمیون سسٹرم سٹرانگ ہو جائے اور یہ پرابلم اس کو دوبارہ نہ ہو یعنی دو ہفتے کا تقریباً اس کا ری ہیبیٹیشن پیریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ جو اس کو ویکنس ہے یا جو جوائنٹ پین ہے اس سے بہتر ہے یہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تو ہوتے ہیں جو ٹیوریڈ وغیرہ لیتے ہیں دیکھیں یہ جو کارٹیزون ہم لیتے ہیں لائف سیونگ ڈرگ ہے لیکن اس لائف سیونگ ڈرگ کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں مسکولر ویکنس ہے جوائنٹ پین ہے آپ کے میدے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو آپ کی شگر کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ ایسی دوائیں ہیں جو لائف سیونگ ہیں لیکن ہر دوائے کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ویسے تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے اور میڈیسن دی جاتی ہیں تو افکورس آپ کو پتہ ہے پھر باڈی تو ویک ہو جاتی ہے کوئی بھی بیماری جب آپ کے پر ایفیکٹ کرتی ہے آپ کا سسٹم اس طرح کام نہیں کرتا جیسے نومل ہم کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خوراک نہیں لیتے آپ سب سے بڑی بات ہمارے جانے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیمار ہوئے پہلے کھانا چھوڑ دینا ہے اور آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیماری کی باوجود بھی سب کچھ کھاتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے لکھوٹ انٹیک جتنا زیادہ آپ لیں گے اتنا زیادہ اور پھر دوسرا اپنا ویٹیمین ڈی کو بوسٹ کرنا ہے ویٹیمین ڈی جو ہے وہ ہمارا ایمیون سسٹرم سٹرانگ کرتا ہے ویٹیمین ڈی کے بہت سے کام ہیں بونز میں مسئلز میں لیکن جو مین کام ہے کہ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے کاؤویڈ میں وہ آپ کا ایمیون سسٹرم بوسٹ کرنے کا ہے تو آپ نے ویٹیمین ڈی مینٹین سب سے بڑا سورس آپ کو پتا ہے دھوپ ہے دھوپ سے آپ لے سکتے ہیں سیکنڈ سبز پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ آپ اپنے خوراک میں زیادہ سے زیادہ شامل کریں فروٹس آپ اپنے شامل کریں اس کے علاوہ اومیگا تھری جیسے انڈا مچھلی ان سب چیزوں میں گوشت میں ان سب چیزوں میں اومیگا تھری ہے فلیکس سیڈ ال سی کے بیج جو نیچرل طریقے سے ہیں اور آپ نے گرین ٹی کا استعمال کریں ادرک کا استعمال لیسن کا حلدی کا یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ایمیون سسٹرم کو سٹرونگ کرتی ہیں اور آپ کے پاس آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی کی پاور جو ہے وہ بڑھتی ہے نیچرل طریقے سے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے اس کے علاوہ ایمیون سسٹرم کے علاوہ اب جو سب سے ایمپورٹنٹ جو لوگ ہی سمجھتے ہیں کوبیٹ ہو گیا اب کچھ نہیں ہوگا دوبارہ ویکسینیشن جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس میں رول ویکسینیشن کا ہے کیونکہ دیکھیں ویکسینیشن سے بھی ہنڈیٹ پرسن نہیں سی لیکن ابھی دیکھیں ویکسینیشن کی وجہ سے اور جو بھی احتیاطی تدابی کی گئی اب کوئی نائنٹی فور ڈیز کے باڈ آج ہمارا جو فگر تھا وہ تھا 912 پرسن جو پوزیٹیو ریٹ ہے اور پوزیٹیو ریٹ بھی کوئی ون پوائنٹ سمتھنگ ہے تو سے ہم نیچے آنا شروع ہوگا اس کی سب سے زیادہ اور جو بڑی وجہ ہے وہ ویکسینیشن ہے ویکسینیشن کی وجہ سے ہم لوگ آستہ 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 سپنا آپ جیسے سوشل ایکٹویسٹ ہیں تو ویکسینیشن کی اویرنیس کے لیے کچھ کام کیا چھاک کہ وہا سپنا تا بودھا ہے ہوتا ہے کیونے کہ وہ موٹیویٹ کرنے ہیں مارن کے فلال پراسز نہیں آئے دکری ٹھاڈیر میں پڑا ہوں پائے ما شاہر اللہ جی اور اس جب یہ دانے آہی ہوں تو انہوں کے آسان وہاں شہر ہیں آہی ہوں آہی ہموں سکولہ فیڈرشپ فانڈیشن آئی انہوں نے جس ایمبیسیڈر تو تھکم کھایا جب انہوں نے جو پراجیکٹ ہویا کوپنگ بتکوڑ رہا انہوں نے مو موسیقا 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 ایک پلیٹ کو یوز کیا ہے ہم آج کل یہ نکل ہے کہ کیا کہتے ہیں اس طریقے سے گراسز ہوتی ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں اس گراسز کا ایک اور ایزی طریقہ سکھا دوں کہ سمٹائمز یہ آویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کریپ پیپر رکھا ہوا ہے تو کریپ پیپر کو بھی کٹنگ کر کے باریک باریک آپ اس طریقے سے گراسز فارم کر سکتے ہیں میں جز اس میں یہ چیز کروں گی کہ پلیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر میں چوکلیٹ کو ایڈ کروں گی ایڈ آن کروں گی اور اس کو پھر میں نیچ سے ریپ کر کے اور اس پر فلاورز کے ساتھ برڈز کے ساتھ یا وہٹیور جو مجھے یوز کرنا ہے امبریلا ہو گئی کوئی یا فلاورز کے ساتھ اس کو کیسے بیوٹیپ پار کرنا ہے ایسی چیزیں ہم گھر میں آلرہیڈی رکھ سکتے ہیں جیسے فلاورز ہو گئے جیسے بٹر فلایز ہو گئی پرلز جیسے آپ استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس لیسیز ریبن نہیں ہے تو لیسیز ہمارے پاس ہوتی ہم اس کو بھی ٹیکنیکلی یوز کر سکتے ہیں اور گینزا کا کپڑا ہے نیٹ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسا کوئی پیس ہے اس کو صرف یوز کرنے کے لیے ٹائے آپ کس طرح سے کرنا ہے کیسے آپ بنا سکتے ہیں وہ چیز آپ کو آنی چاہیے مہمان موجودن ڈاکٹر صاحبہ کم موجودہ ہے یاگ آئے ہی ٹیلینتیڈ آئے کانفیڈنٹ آئے کئے بین سٹڈینٹس کے لائے بین مانو جلائے موٹیویشن ہڈان کا پہ تانیا فہین صاحبہ ساکت موجودہ ہے پہ جب گھر میں کیے گفٹ ہیمپر سے سیڈ کرے دیجے سو دفو بھی ہیر لوں تھا مجھے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر شبانہ ڈاکٹر شبانہ سرحان چاہاں آئی آئے ہاں نئی پیکنگ میں خرید کرنے لائے تا وہاں کھٹے سگو تھا لکھیں روپین جا کیش انام مجھے سندھ جی سرحان سرحان چاہاں جو کلو وارو پیکٹ خرید کئے ہو لکھیں روپین جا کیش انام سرحان چاہاں استعمال کاندھا ہو لکھیں روپین جا کین ہوئے تا ہاں کھٹے سگو تھا جوڑوں کا جو درد ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے تو کیوں ہوتا ہے یہ جوڑوں کا درد اور کہاں سے شروع ہوتا ہے جوڑوں کے درد کی دو ریزن ہے ایک تو ایج سے ہوتا ہے ایک شادی کے بعد جوڑوں وہ بھی جوڑوں کے درد ہی رہتا ہے جوڑوں کو زیادہ ہوتا ہے یہ ملز کو زیادہ ہوتا ہے بلکل صحیح کا مہت ہے ان کو شکایت ہی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد ہی رہے رہے ہیں اور جو خودرت ہی ہوتا ہے وہ زیادہ فیمیلی ایک سکتے ہے نہیں جو کچھ جو پین ہے جیسے بیک پین ہے اور جو ریسرچس یہ کہتی ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ میل میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے میل مردوں کا کام یہ ہوتا تھا زیادہہ ہوگی کرنا نا مزدوری کر رہے ہیں سب کچھ لیکن اب جو ہے یہ ایکول ہے اب جو ریسرچز کہتے ہیں کہ اب مرد اور عورت دونوں میں ہی جو ہے کمر کا در ایکول ہی ہوتا ہے اچھا یہ جو جوڑوں کا درد ہے اس کی دو ریزن ہے ایک تو آپ کا ایج کی وجہ سے ہے آفٹر فورٹی فورٹی فائیو جو ہے آپ کی بونز میں چینجز آتی ہیں جسے ڈی جنریٹیو چینجز کہتے ہیں بونز کا توٹ پوٹ ہونا جیسے ہمارے بال سفید ہوتے ہیں ہماری نظر کمزور ہوتی ہے ہماری سکن پتلی ہو جاتی ہے یہ ایک نورمل چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح ہڈیوں میں بھی چینجز آتی ہیں لیکن جن لوگوں کی خوراک اچھی ہو ایکسرسائز ہو تو ان لوگوں کی یہ چینجز تھوڑی دیر سے ہیں دیفیشنسی نہ ہو وائٹیمنز کی دیفیشنسی ان کے مصرز اتنے سٹرونگ ہوں ان کی بونز اور یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ویڈ بیرنگ یعنی آپ وہ ایکسرسائز جیسے واک ہے آپ ایسی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کے پیروں پہ وزن آئے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بونز کی دوبارہ ری جنریشن ہوتی ہے آپ کی بونز مضبوط ہوتی ہیں اسی لیے جو WHO ریکیمنٹ کرتی ہے 30 منٹس کی واک 5 دیز ان او ویک مطلب 5 دن جو ہے آپ نے ہر آدمی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے جوڑوں کا درد ہے تو آپ 30 منٹس کی واک کریں آپ کو ہر حال میں جو ہے 30 منٹس کی واک 5 دن میں تو واک جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے یا سلو ہونی چاہیے واک ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کے اوپر اگر انیشیلی آپ شروع کر رہے ہیں آپ بوڑے ہیں اور نہیں کر سکتے تو آپ سلو بھی واک کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو اس کے بعد وہ اکثر لوگوں کو رات کو جو ہے کمر میں درد ہوتا ہے اور ٹانگوں میں بھی تو کیوں ہوتا ہے کیا ریزن ہے اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل کہ ہم زیادہ دن بیٹھے رہتے ہیں ہم واک نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے تو ہمارے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ سارا دن کام کرنے کے بعد جب ہم ریسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس پین کا احساس ہوتا ہے تو مینلی ایک وجہ یہ بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے میٹرس کا صحیح نہیں ہونا آپ کا صحیح پوزیشن میں بیٹھنا آپ جیسے بہت نرم سوفے جیسے سوفٹ سوفے ہیں آپ اس پر بیٹھیں تو آپ کی سپائن پہ آپ کے ہپ جوائنٹ پہ آپ کے گھٹنوں پہ زور پڑتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویڈاوٹ سپورٹ ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری سپائن کو فل سپورٹ ہونا چاہیے اور اگر ہم لیپ ٹاپ ہے ٹی وی ہے کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں ہمیں لیٹ کے نہیں یوز کرنا موبائل فون کا لیٹ کے استعمال نہیں کرنا ہم نے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہے ٹیکنالوجی ہے لیکن ہم نے آئی لیول پہ رکھے یعنی اس کو اونچا تو یہ ساری چیزیں جو آج کل جو ہمیں مجورٹی جو پین ہے اس کو پوسٹرل پین کہتے ہیں یا میکینیکل پین یعنی وہ درد جو غلط بیٹھنے سے غلط چلنے سے غلط فرنیچر کے استعمال سے ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو مجورٹی اب جیسے عورتیں صبح عورتی ہیں پیر ایڈی جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھی جاتی اکثر عورتوں کا یہ ہوتا ہے یا مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ دو تین قدم چلنے کے بعد وہ درد غائب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم فیشائد پلانٹر فیشائد ہے یورک ایسیڈ بھی تو کہتے نا اس کو وہ نہیں کہتے جی بلکل یورک ایسیڈ بھی کاؤز ہے وہ تو پھر آپ پیتھولوجی بیماری کی طرف آ جائیں کسی کو کوئی ڈیفیشنسی یا یورک ایسیڈ بھی جو ہے وہ اس کا ایک کاؤز ہے وہ تو ٹیسٹ لے لیکن نورملی جو کیونکہ ہم جب بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لو سے ہائی کی طرف جاتے ہیں پہلے ہم چھوٹے کاؤز کو دیکھتے ہیں جو ہم ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکے پھر اگر وہ کاؤز ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مریض کو تکلیف ہے تو پھر ہم مزید ٹیسٹ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ زیادہ ریڈییشن زیادہ چیزیں بھی پیشنٹ کے لیے صحیح نہیں ہیں اگر آپ تھوڑی سی چیز کو کریکٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا دھرت غائب ہو جاتا ہے اسپیشلی دیکھیں جوتے کا استعمال اگر آپ پروپر جوتہ استعمال نہیں کرتے پتلہ سول والا جوتہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جوتوں کے پیر کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں ہمیشہ آپ میں فلیٹ نہیں ہونا چاہیے جوتہ فلیٹ جوتہ نہیں ہونا چاہیے موٹی سول والا جوتہ استعمال کریں تاکہ آپ کی ہیل تھوڑی سی ریز رہے یہ نہیں کہ پتلی ہیل آپ میں موٹی ہیل والا جوتہ اس طرح تاکہ آپ کی جب ہیل اوپر ہوگی لیکن سوفٹ ہونا چاہیے اور آپ کی بیک پہ سے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے آپ کے گھٹنے کے اوپر بھی آپ کے پریشر نہیں آتا اور اگر آپ فلیٹ جوتہ پہنتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے وہ جوتہ نہیں پہنا جس میں انگوٹھا نہیں اندر جاتا ہے جیسے چپل والا ہوای چپل جو ہوتی ہے اس طرح کے نہ تو سینڈلز پہننے ہیں نائی شیوز اس سے بھی آپ کے پاؤں کے مسلز کے اوپر پریشر آتا ہے تو کوشش کریں جوتہ ایسا پہنے جس میں ایک تو آپ کی یہ جو اندر آرچ ہوتی ہے یہ سپورٹ ہو جب آپ انچے سول والا جوتہ پہنیں گے آپ کی کمر بھی بچے گی آپ کا گھٹنا بھی بچے گا آپ کے پیر کے مسلز بھی ریلیکس لیں نہیں لیکن یہ خواتین اتنی بڑی بڑی ہیلز پہنتی ہیں سیڈیوں سے تو ڈرتی ہیں لیکن صحت کا خیال کم رکھتی ہیں ان کے لئے آپ کا ملتب فرق ہوتا ہے آپ لوگ کا فرض ہے نا ہماری صحت کا خیال نہیں مجھے ہوتا ہے دیکھیں ہمیں ان سے کیا شکایت ہوگی انہی لوگوں سے تو ہسپیٹلز چل رہے ہیں کیونکہ جب وہ بات نہیں سنتی تو ہاں بس یہ ہے یوچیلی ایسے ہوتا ہے کہ جب بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اور ایک دم سے ڈور بیل ہوئی اور ہمیں جلدی سے اٹھ کے اور دروازہ کھولنا ہے اور پیروں میں تھوڑی تکلیف سی ہوتی ہے چلتے ہوئے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے یہ اسی کا ہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے اس کو پلانٹر فشیہیڈرز ہمارے پیر کے نیچے جو جلدی ہوتی ہے وہ غلط جوتوں کا استعمال یا پھر یوریک ایسے بھی ہو سکتا ہے یا پھر بہت زیادہ وزن بہت زیادہ ویڈ جن عورتوں کا ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں ظاہر ہے پیر ایک معصوم سی چیز ہے آپ اس پر پوری بڑی کا کلوز کے حساب سے منہوں کے حساب سے وزن ڈالیں گے وزن کی میرا سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جی ویڈ تو مین کاؤز ہے ہاں جوڑوں کا درد ہو گیا گھٹنوں کا جو پین ہوتا ہے بلکل تو کوشش یہ کریں ایک تو ہیلڈی لائف اسٹائل اگر آپ 30 منٹس کی واک رکھیں گے اور آپ یہ جنگ فوڈ کھانا چھوڑ دیں ایسیڈک فوڈ پیزا برگر اور وہ اور آپ نیچرل فوڈ کی طرف آئیں آپ دیکھیں گورے جتنے ہیں وہ انہوں نے ہماری اچھی چیزیں لے لیں ریسرچز کریں انہوں نے اور انہوں نے وہ چیزیں لے لیں جو ہم لوگوں کی ہے نیچرل فارم میں اور آپ دیکھیں پاکستان وہ ملک ہے آپ کو چاروں سیزن آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں ہر موسم کی سبزی آپ کو ملے گی سبزی ملتی ہے ہر فروٹ ملتا ہے اور اگر ہم اس کو اویل کریں تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی بھی چیزیں اور فش ملتا ہے سی فوڈ ہے سی فوڈ آپ دیکھیں بلکل سپنا کےڑو کو ایڑو تا ہوا بلوگ تھائیو ہے جو کو وائرل تھی بھی ہو جے مجھا بلکل منجھا بلوگ سے ہکڑو نہیں لائی وائرل تھی نائن اچھا وومن امپاورمنٹ تے مو لکھے ہو سٹیفن ہنکر تے کال ماکس تے مو لکھے ہو منو مو لکھے ہو سر کال ماکس تے مو لکھے ہو تاکال ماکس تے مو لکھے ہو کال ماکس مانیفیس کتا ہے تو بکس آن کچھ اے ہو جرمنی کا تعلق رکھے تو انجبارے میں اہو ہو پوائٹ بھی ہویا وہ گھٹماں کی کبران جی آتا ہو پوائٹ بھی ہویا سر ہاں اے ہاں کامینیس جا ہوا پوائٹ بھی ہویا اچھا اہاں پوائٹ بھی ہویا جیکہ اللہ مانا سمجھانتا اور آپ کو جان November تظی finishes ، آپ کو بات کرنے pools forgive آپ کو ہے�� جانا ہے ، آپ جانی کے لئے اور میں میں which arkadaşlar شعور چائز رہ س۔ ہی را سٹیش تھے اور یہ چھا۔ کوئی بیرافی ہائیں یہ بات کرنا کہ کہ یعنی جانب یہ کیا ہے تو ، پاسے باتٹا ہے ، پاسک کورا آپ پانچال کو لمحصل passes ان میں مسکلا کے دوروں کو میرے ت Turkeyماریا جائیزا ہے تو محصل پر اور یہ کیا مات مسکلا ہے اگر اسا سپوز کیا ہوں تو ہکڑوں باغ میں منجوں تا سان آئے کاف جو غریب مانو آئے وہ کم کرے تو آئے فلاور وگرہ حو لگا ہے تو آئے کو اچھے تو پکچر کر رہا ہے تو آئے جب مشاہل ہی ایک باتی سکوندہ کو حط لائے انہوں نے پکچر کر رہا ہے تا دیسو ہنے جو رائٹ ہویا جو ہوا اٹھی ہویا ہے ٹھیکا یہ سجو یہاں کاپیٹلزم آئے جے کو غریبن جو ہگا ہے تا وہ انہیں ملان کھپے سپنایрокدائیوں سے کوئی موجود نفائی زیادہ ویدئے وہ اپنا پیٹ سال& مارد بھی ہوگی میرے وہ میرے توż انگیام ایک varit معرای موجود الل composites کا حوال عمل میں نے انگیام ویدئے تو صرف مردم آس loose Gefühl ویدئے تو اپنا روم گرام میں رے میں سکتا ہے فروس کیا جائے جانتیو کہ یہاں performing پارس keerانگ وہاں اسٹوڈنٹا وہاں لکھو تھا سمجھو تھا وہاں پہنچھے یونیسٹری یا کالج میں وہاں کیا کئی امپلیمنٹ کر آیا تھا وہاں جو فورم آیا کا سرکل آیا وہاں کو چھوڈا مجھے گروپ آئے انویویت فارچینج آگنے دیشن آئے نون پرافیٹ آگنے دیشن مان میں کم کنی آئے انہ میں واری مو کبینیٹ کریو آئے پمس کبینیٹ پنجی انہ میں مان آیا پریزیڈنٹ آیا واری جو کو پریزیڈنٹ آئے انہ کا علاوہ ڈائریکٹر آئے مینجمنٹ ٹیم آئے کو جو کسو لیڈر آئے کو کسو مو ٹیم ٹھائی آئے انہ میں پو انہوں کے لیڈ کا یہاں پی جکے بھی شایئے امپلیمنٹ ہی دیو آئے انہ ریسینٹ لی ایسا ہوتے رکھ رہا ہی سے ٹریننگ رکھ رہی گئی چھے انہ میں پو ایسا ہوتے ایکسپیکٹ کیوں سے 60-70 مانگ پر اوٹے 140 مانون پارٹیسیپیٹ کھایا انہ میں وہ ٹریننگ کا سیمینار تھی گئے آئے انہ ہلا ہی خوشی تھی انہوں نے جو یای اینو ویتفار چینس کو سر را جسنا نہیں آئے انہوں نے پہ ویسا مسائلہ بنانہ کی بھی نائن کام کی تھی پڑکی انہوں نے جہتروں اے آئی وائسی جہتروں مو شہن کے ایمپلیمنٹ کنی آیا پیزنٹیشن سے جہتروں اگر کو فری کلاس ہون دو آئے تا انہوں نے وانی کریں juniors دے، seniors دے کولابریشن کریں انہوں کے نئے 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 شئیم انٹوڈیوز کریں چھوٹا ہے نواز شاہ میں ایکڑو علاق کو آئے جیتے ایکسرا کریکلر یا کو کریکلر ایکٹیوٹیز گھر تین دیو آئیں صرف جسٹ اکیڈمیک کے اندی آئے سو اینہ حساب سا آپ کی دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے پہلے یہ ہوتا تھا انٹیریر میں بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اتنی زیادہ ہائلائٹ نہیں ہوتی تھے اب ان بچوں کو دیکھ کے جو نئی جنریشن ہے وہ کتنا زیادہ ان کو موٹیویشن ملتا ہے اور پھر وہ لوگ آگے آتے ہیں کہ بچیاں بھی اتنے آگے آسکتی ہیں دیکھیں یہ خود ریزلٹ ہیں ان عورتوں کا ان خواتین کا جنہوں نے پہلے آ کر ان چیزوں پر کام کیا بلکل تو اب یہ بول سکتی ہیں یہ لکھ سکتی ہیں یہ اپنے مشورے دے سکتی ہیں تو ان کے پیچھے میں ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارے پاس بہت ساری گیسٹ آتے ہیں تو اب یہ ہیل کو نہ دیکھیں اب آپ اچھی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جی جی میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اچھی چیزیں ہی ہمیں نظر آتی ہیں تمام اچھی چیزیں ہی ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں تانیا کا جو ہے بلکل مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بنا بھی لیا زوردست کام ہے وہ ہی دیکھ رہی ہیں ان کو بڑی اٹریکٹی کوئی ایک سرویس آپ نے دی ہے اور بڑا خصورت سا یہ اگر ان کا فیس آپ کیمرا کی طرف کریں گے اس میں آپ نے فلارز جو ہیں کون سے استعمال کی پیپر فلارز ہیں آٹیفیشل دیکھیں آٹیفیشل آپ کا وہ ہوتا ہے کہ وہ پھکتا نہیں ہے مطلب ہمیں ڈسٹروائی نہیں کرنا پڑتا فریش یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فریش میں چاہیے تو آپ فریش میں بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیچے اویسز یوز کرنا پڑتا ہے اور یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایزی ٹو کو آپ نے گلو گن کا استعمال کیا اور آپ نے اس کو اسٹک اپ کر لیا لیکن فریش کے لئے آپ کو اویسز یوز کرنا زازمی ہے کیونکہ اویسز نہیں ہوگا تو اس کو آپ ایجسز کیسے کرو تو یہ گلو گن جو ہے آپ نے کہا کہا استعمال کیا پرل صرف اس کو بیسکلی میں نے پلیٹ کو اوور لیپ کیا نیٹ کے ساتھ اس کو ریبن سے ٹائی اپ کر دیا اور گلو گن میں نے جو صرف فلاورز یوز کیے ہیں اور پر پر میں نے گلو گن کا استعمال کیا کیونکہ گلو گن سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لانگ لاسٹ آپ کا اسٹے کرتا ہے UHU ہو گیا وائٹ گلو ہو گیا وہ منیچرز کے لئے یہ چیزیں نہیں ہوتی منیچرز کے لئے جتنا ہو سکے گلو گن کا استعمال اور اگر شیشے کی پلیٹ ہم نہ استعمال کریں پیپر پلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس easy available ہے آپ وہ چیز کو use کر سکتے ہیں نہیں بس میں بڑی امپریس ہو گئی ہوں اور میری فرینڈز کی بردے آنے والے میں سوچ رہی ہوں کہ اسی طریقے سے یہ گھر کی پلیٹیں دیکھیں وہ والی پلیٹیں دیکھیں جو کم استعمال ہو گئے ہیں اسی لئے تو میں نے تانیا سے پوچھ یہ رہا پیپر پلیٹ جو ہے آپ اسی لئے use کر سکتے ہیں پیپر پلیٹ کو بھی پرانے دنر سیٹ چیزیں بچ گئی ہو وہ پلیٹ اٹھے ایون میں آپ کو باتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی اگر آپ چاہیں اور اس پر دماغ لگائیں تو وہ چیز بھی useful ہو سکتی ہے اور خوبصورت ہو سکتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہ بہت استعمال ہو کے آپ اس کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے اس کو کر سکتی ہیں آپ پلیٹ ہی نہیں آپ کے پاس مگز ہوں گے ہمارے پاس مگز ہوتے ہیں سیٹس ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں آپ اس کا ایک آتھ پیس بچا ہے آپ اس کو ڈسٹرائی نہ کریں بہت اچھے طریقے سے آپ اس کے اندر اویسس کا ایک پیس ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے اس میں آپ باربیکیو سٹکس کے ذریعے چوکلیٹس کو ایڈجسٹ کر کے کوئی تیڈی بٹھا کر بھی اور ٹوپر لگا کے ہیپی بردے کا ہو گیا انگیجمنٹ کا ہو گیا اس طریقے سے بھی آپ اپنے فرنڈس وگیرا کو گفٹ کر سکتے ہیں بہت ہے اگر ڈماغ ڈیوز کریں اس کے لئے ڈماغ کا ہونا ضروری ہے نہیں بنانے پہ جب سٹارٹ لیتا ہے شروع کرتا ہے تو وہ آئیڈیا خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں کوئی بھی فورم سے نہیں سیکھتا میں نے بھی کچھ چیزیں اپنے ڈماغ سے اپنے ڈماغ کو لگا کے اور اس چیز کو ڈیوز کر کے اس کو ٹرائ کر کے اگر کوئی چیز بھی آپ کے مائنڈ میں کلک ہوتی ہے تو آپ اس کو definitely try کریں جب آپ try کریں گے ایک بار successful لیوں گے دو بار نہیں پھر وہ ہو جائے گا اس طرح تو اب اس کے بعد آپ کچھ اور بھی بنا رہی ہیں جی میں ایک اور چیز آپ کو سکھاؤں گی کہ وہ ایسی چیز ہے کہ مطلب اس کو آپ اگر چوکلیٹ چیزیں چوکلیٹ نہ یوز کریں یا کوئی بھی ایسی چیز نہ یوز کریں وہ چیز آپ اپنے گھر میں بھی ایسے بچوں کے روم میں اور ڈیکوریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو شروع کریں ہم ڈاکٹر شبانہ سے بات کرتے ہیں یہ سچی بات ہے جس طرح سے آپ نے یہ بنایا یہ تو ہمیں کہیں گف شاپ پہ بھی اس طرح سے کم ملتی ہیں چیزیں ایسی ایسی جو اچھی بنی ہو یہ کس کے لئے دیا ہے تانیا نے ہاں یہ اس پر قبضہ ہو جائے کس کے لئے بات جی جی ان کے لئے یہ تو منٹوں کا کام ہے ان کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے اور ان کے پاس ساری چیزیں جی جی ڈاکٹر شبانہ کے پاس چلتے ہیں جی نسیم کے پاس چوچ سوال تھا جب ان کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شبانہ صاحب آ رہی ہے اور آج جو ہے جا ہے وہ الیک ہے داتا اوان چکو اج اینا بدن جو استعمال کیو پروٹین اصل کی ہے ایگ میں فل اپو پروٹین ہوں دو ہیں بیدا کھائو سیحت مند رہو آپ کو پتہ ہے اس کے لئے پی ریسرچ جائیے ابھی 2003 میں ایک ریسرچ آئیے اگر آپ ایک یوک لیتے ہیں تو بریسٹ کینسر کے 18% چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں جی اتنا پہلے یہ ہوتا تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے آپ ہارڈ پیشنٹ ہے جو کمکلیٹ فوڈ ہے اس میں تو اب آپ جا کے دیکھیں فورن کنٹریز میں ہارڈ پیشنٹ کو پورا ایک پریسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے پورا انڈا کھانا ہے کیونکہ ایک یوک میں بہت زیادہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں اومیگا 3 بھی ملتا ہے اور یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے کینسر سے بچاتا ہے دیکھیں ہم جو ریسرچ کہہ رہی ہے جی آدھی نسیم کچھ پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کس ایج سے یہ جوڑوں کا جیسے درد ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے تو کس ایج سے ہوتا ہے دیکھیں اس لیے یہ ہے کہ جو بچوں میں ہوتا ہے وہ اس کی کیلسیم دیفیشنسی ہے ان کو ویٹیمین ڈی بچوں میں ہوتا ہے کسی بھی دیفیشنسی کی وجہ سے یا پھر بچوں کا سیڈنٹری لائف اسٹائل زیادہ دیر تک بچے بیٹھے ہوئے ہیں مستقل ویڈیو گیم پر رہے ہیں یا مستقل لیپ ٹاپ موبائل فون ایک پوزیشن میں بہت دیر تک بیٹھے ہیں اور ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے بھاگ دور نہیں کر رہے تو اس صورت میں بچوں کو اگر آپ کے بچوں کے پیروں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے سب سے پہلے تو آپ ان کا ٹیسٹ کرائیں کیلشنم ٹیسٹ کرائیں ویٹیمین ڈی ٹیسٹ کرائیں خدا نہ خاصتہ کوئی ان کو ڈیفیشنسی تو نہیں ہے اگر آپ کے یہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کے بچوں کے مسلس ویک ہیں بچے کے مسلس ویک ہیں اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی صحیح نہیں ہے اس کا بیٹھنے کی پوزیشن صحیح نہیں ہے اس کا بیٹھ صحیح نہیں ہے اس کا صحیح نہیں ہے جس پہ وہ بیٹھتا ہے تو یہ آپ اس کو کریں اور اگر آپ بڑوں کی بات کرتی ہیں تو آفٹر فورٹی فائیو اور ففٹی جو ہے نا وہ بڑے لوگوں میں پین شروع ہو جاتا ہے پینیلس تو آئی ٹنگ مینو پانس بغیرہ کے بعد بھی یہ چیز ہوتی ہے ہاں مینو پانس کے بعد تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے فیمیلز میں سپیشلی نا اور لیکن جو میلز ہیں ان کو بھی ففٹی کے بعد ہوتی ہے اس کو بیماری نہیں کہتے ہم یہ جوڑوں کا درد ہے یا ڈی جنریشن ہے یہ بیماری نہیں کہلاتی اس کو ہم کہتے ہیں جریائٹرک سینڈروم جریائٹرک سینڈروم وہ چیزیں ہیں وہ کنڈیشنز ہیں جو ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر آتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بالوں کا سفید ہو جانا نظر کا کمزور ہونا آپ کی جلد کا پتلا ہو جانا اور اسی طرح آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جانا آپ کی گرپ کنٹرول میں نہیں ہوتی آپ سیدھے چلتے چلتے آپ بہیک جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری جریائٹرک سینڈروم میں آتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایج ریلیٹیڈ ہے اور اگر آپ اس میں اپنا نیوٹریشن اچھے سے لیں آپ ایکسرسائز اچھے سے کریں اور آپ کی پروپر ہیلدی لائف اسٹائل اور اسٹریس نہ لیں تو آپ کو یہ پروپلمز کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایج ریلیٹیڈ ہوتی ہے اسٹریس کیسے نہ لیں شادی کے بعد اسٹریس کیسے نہ لیں اب سب جوڑے کہ شادی ہو یا نہ ہو لیکن آجک companenou بچوں کو بھی اسٹریس ہوتا ہے میرے سٹریس کا اسٹریس ہوتا ہے مردوں کو شادی کا اسٹریس ہوتا ہے شادی کے بعد زیادہ اسٹریس ہوتا ہے اچھا رأس میں تو آپ کتنے لوگ بولتے ہیں ہمیں اسٹریس ہے ٹینشن ہے لیکن کسی کو پدہ نہیں اسٹریس اور ٹینشن کے یہ فیشن ہے مطلب یہ ایک ہائی کلاس کے بیماری بن گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے خاموش ہی ہے مجھے ٹینشن ہو رہا ہے مجھے انزائیٹی ہو رہی ہے مطلب یہ وہ ورس لوگوں نے سیکھ بھی یہ کچھ اور آپ کو پتہ ہے آپ جیسا گمان کرتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے اب آپ نے سوچیا ہے مجھے سٹریس ہو رہا ہے حالکہ یہ نورمل سی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو فرس کریں آپ کسی کا انتظار کریں وہ نہیں آیا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے تھوڑی دن میں وہ ٹھیک لیکن ہم اس اس کو ٹینشن ڈپریشن کے نام دینا شروع کرتے ہیں پہلے اس کو گھوڑاہٹ کہتے تھے جی گھوڑاہٹ کہتے تھے اور آپ اس کو ہم نے تھوڑا سا نام ڈپریشن ایک بیماری ہے اب ہم لوگ تو فیشن میں بہتے ہیں ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے جیسے اب یہ بچی بتا رہی تھی یہ بھی بی فرمیسی کی سٹوڈنٹ اس کو بھی پتا ہوگا کہ جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ہماری باڈی سے کیمیکل ریلیز ہوت ہیں یہ ہیپی ہرمونز ان کی سکریشن جس میں ڈاوفین ہے سیروٹونین ہے اور اس کے علاوہ آکسیٹوسین ہے یہ کچھ ہرمونز ایسے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں خوشی پروڈیوز کرتے ہیں پین کو کم کرتے ہیں لیکن جب ہم اسٹریس لیتے ہیں تو اسٹریس کی وجہ سے یہ ڈسٹراب ہو جاتے ہیں جس سے ہماری نین ڈسٹراب ہوتی ہے ہماری بھوک ڈسٹراب ہو جاتی ہے ہم ڈیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ڈپریشن ہم لوگ اتنے مزے سے ڈپریشن کسی کو اتنا سیویر ہوتا ہے کہ اس کو اٹاکس بھی سیوین سے بھی زیادہ ٹائپس ہیں ڈپریشن کی ہم تو یہ سمجھتے ہیں ڈپریشن ہے پر ڈپریشن کی اگر آپ ٹائپ سے اس میں جو ہے میجر ڈپریسیو ڈیس آرڈر اس میں آپ کے پیشنٹ کو یعنی کہ سوسائیٹ خودکشی کے خیالات آتے ہیں آپ پیشنٹ ہوسپیڈ ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بیماری جی ڈیسیبل کرتی ہے جو پیر پرسن کو نا تو یہ اس کے لیے اور آپ کو پتہ ہے ت 3.5 ملین کے قریب اگر میری کلکویشن میں جو سائی سے یاد ہے اتنے لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں ورلڈ وائی سب سے زیادہ کس کو ڈپریشن ہوتا ہے مردوں کو یا خواتین کو نہیں ہوتا خواتین کو دیتے مردیں بس کوئی تو کریئر کو جو ہے کوئی تو ہوتا ہے جیسے انہوں نے ہمارے شوز کو کہا تو بس یہ ہی وجہ ہے کہ میں ویسے بھی منورٹی میں ہوں آپ میجورٹی میں جو آپ بولیں گے مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ نہیں ایک لوہار کی سو سنار کی والی بات ہے ہے نا آپ ایک بات کہیں گے آپ سو کہیں گے تو وہ وزن نہیں ہوگا تو اسی طرح سے جیسے ہم دیپریشن ساتھ ٹائپ کی ہے دیپریشن ایک میجر ڈپریشن ہے میجر ڈپریسیو ڈیس آرڈر ہے اس میں آپ کو ہسپٹیلائز بھی ہونا پڑتا ہے ایک پرسسٹنٹ ڈیس آرڈر ہوتا ہے ڈپریسیو ڈیس آرڈر اس میں ایک دو سال تک جو ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے یعنی رہتا ہے آپ کو ہسپٹیلائز بھی ہونا پڑتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا بہتر ایک جو ہے وہ بائی پولر آپ نے سنا کبھی ایک دم بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی ایک دم اور اس میں بھی خودکشی کا خیال آتا ہے یہ ڈیلیوری کے بعد ہوتا ہے خاص طور پر خواہتے ہیں یہ پوسپارٹم ڈیپریشن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ خالی عورتوں میں نہیں ہوتا یہ میل میں بھی ہوتا ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ بچے ہو گئے آپ کو اس بات کا ڈیپریشن ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے پڑھائیں گے ہم کس طرح سے کمائیں گے یا پھر ایسا ہے کچھ جیسے اگر نئی شادشودہ جوڑا ہے کام عمری میں آپ کا بچہ ہو گیا تو آپ یہ کہیں گے ہمیں تو اس کو سمالنا نہیں آتا ہم کیسے سمالیں گے یعنی ملٹیپل قوزز ہیں جس کی وجہ سے لیکن یہ چھ مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے چھ مہینے سے سال میں خود بخود بغیر علاج کے سائی ہو جاتا ہے بغیر علاج کے ایک ہوتا ہے سیزنل ڈیپریشن سیزنل ڈیپریشن جی ہوتا ہے کہ جیسے سردیوں میں آپ کو ڈیپریشن ہے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے ہاں آپ کو روشنی سے ڈیپریشن لیکن اس کے بعد آپ پورا سال ٹھیک رہے ایک ہوتا ہے ایٹیپیکل ڈیپریشن یعنی ڈیپریشن جیسے ہماری جو امریکن ساکیٹرک سوسائیٹی یہ لوگ خاص ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ جس وجہ سے اگر آپ کے اندر پانچ یہ کیریکٹریسٹکس ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ڈیپریشن کا چکار ہے اس میں ہے ایک تو آپ کا فیلنگ آف گیل یعنی آپ نے کوئی بھی کام کیا آپ نے سمجھا کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا آپ ہر وقت دکھی ہیں اداس ہیں آپ کا کسی چیز میں دل کا نہ لگنا بھوک نہ لگنا آپ کا توجہ نہیں دینا آپ کا وزن کم ہو جانا آپ کی لو اینرڈی یہ پانچے خاصوصیت اگر ہوتی ہیں جو آپ ڈیپریشن کہہ رہے ہیں تو آپ ڈیپریشن کے اس میں آتے ہیں ڈی ایس ایم میں آتے ہیں اگر آپ ڈیپریشن کا شکار نہیں ہے جیسے ہر آدمی کہتا ہے اگر آپ کے اندر پانچ سے زیادہ یہ کیریکٹرسٹکس ہیں تو پھر آپ ڈیپریشن کے پیشنٹ ہیں اچھا ایک ہوتا ہے یہ تو ڈیپریشن کی یہ خاص چیز ہے کہ نیند نہیں آتی بھوک نہیں لگتی اس میں کیا ہوتا ہے الٹا انسان زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب زیادہ کھاتا ہے اس کو ایٹنگ ڈیس آرڈر ہوتی ہیں وہ ہے ڈیپریشن ڈیس آرڈر ہے وہ بھی ہمارے کنٹری میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہ کیا ہے تو ڈیپریشن میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جی سر مبدا ہے سر شیتوفرینی میں یہ ہوتا ہے سیمٹمز تا بیسے ہر بیماری جاہ سامیں آڈیڈی ہوتا ہے خود ساکتا خوف چکو پیدا کرنا مانو خود ساکتا جیسے خود ساکتا جیسے ہوتھا ہوتھا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے یہ آگر ہے ہوتا ہوتا ہے current ہیں ہیں an tuition ہے ہے سیمٹمز کیا하ی لیکن دیپریشن j八zę وہ لیک آواز آؤ شامک آپ وجود اگر دماغ ماں کھڑنی کاری اتن میں رکھے سوچوں تا بابا ہی نا کھڑنو آئے ہاں نا کھڑنو آئے ہاں نا کھڑنو آئے اگر ماں اگزمپل لاتا تو مکھے لاہور بنجنو آئے ہو ٹھیکا تو ماں ان کے سوچوں تا پریشان تھنگ بجا ہے جو ماں ایو سوچاں تا ٹائمنگ سوچے کرے ڈیوائٹ کرے پو ان کے جو کاسو پو سوچاں تا ہانے پانجو ڈیسی ان پانا سوچوں تا این سوچوں تا ہنگ کا سوچوں تا نا کھڑنو اکھڑنو اوہ ڈیسی ان پانجو ڈیسی ایک مدے کیا سوچوں تا ہوجو جو پڑنو شاکڑنو آئے ہیں کدس شوکڑ بیچ کا سوچوں تا ہی نا کیا سوچوں تا ہیں سوچوں تا ہے عجیورم ایسی بے دن جو پانجو ، عجیورم ایک دے آئے ہیں vyhdo n بیدن کے استعمال کریں جو فائد ہوئی فائد ہوآ آجی که لیٹس ریسرچ آئی گوزیل مہینے جکا دنیا میں کئی وئی انہمین ایئے گاہ لیا ہے تو بید جے استعمال سے کب نقصان نہ ہے بید جے استعمال سے آسان که ملنٹ جو جو جی کے پروٹینس ملنٹ ری حالی سے بادی جو جو جی کے ضرورت آئے وہ بلکل پروپر ملتی بید جے استعمال سے آسان آتا بچھے میں یہ ہویا بے دے جی کہا پھکی ٹکی ہے جی کہا زردی چندھائی ہوں پھکی ٹکی چندھائی ہوں یا اگ یوگ چاپو ہے پر وہ تمام ضروری ہے کہ استعمال کرن کھا پہ کافی مال چندھا تو کولیسٹرول مارا استعمال لکن سٹوڈیو میں ادھی جی کو ہے اگ رائس بیٹھایا ہے انہیں خوشی میں تھایا جسا جی اگ دے جی خوشی میں ہے اگ دے خوشی میں ہے اگ رائس ہے سانیا بہت خوبصورت آپ نے جو ہے بنایا ہے یہ گفت باکس بنایا ہے کیا بنایا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہے آپ پرسین ٹیبل پر رکھنا چاہے بچوں کے آپ کسی کو گفت کرنا چاہے یہ دیکوریشن کے لیے ہے یہ دیکوریشن کے لیے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار چوکلیٹی یوزو ہم گھر کے لیے یہ نیچے آپ نے جو ہے یہ جو گراس ہے آرٹیفیشل گراس یوزکی ہے آرٹیفیشل گراس ہے سہی آرٹیفیشل گراس آپ کو کسی بھی کارپیٹ شاپ پہ آج کل تو آپ جائیں گے کیا کہتے گفت جو ہمارے یہ سٹیشنری شاپس ہوتی ہیں وہاں پر بھی پورے پورے سکس ہنڈویٹ میٹرز کے آپ کو اس طرح سے بڑے ایزیلی اویلی پہل ہے پہلے ہمیں بڑی مشکل ہوتی تھی چیزوں کی لیکن اب کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے بہت ایزیلی اویلی پہلے ہیں مارکٹس میں ہمارے یہ کیا کہتے ہیں سٹیشنری شاپس وغیرہ پہ موسٹلی ہمیں بہت ساری چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں برڈ وغیرہ بھی مل جاتی ہیں دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی نظریں کتنی تیز ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈال فرول لگا جائے ہے ہے نا فرول بھی ہے نا نہیں ڈال ہے چھوٹی سی میں نے کہا وہ فلار ہے لیڈی برڈ فلار ہے یا رہا برڈز ہیں چھوٹی چھوٹے چھوٹی برڈز ہیں یہ پتہ ہے کس طرح سے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ایک وڈن پلیٹ ہے وڈن وڈ کی پلیٹ بھی کیسی ہے کہ آپ کسی اس پہ جائیں وڈ کیا کہتے ہیں جہاں پہ یہ لکڑی کٹتی ہے ہمارے فرنیچر وغیرہ کی تو ادھر سے آپ نے ایک پلیٹ کو کٹ کروایا اس پہ آپ نے یہ ایسٹر ٹروف گراس لگائی اور کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اگر اپنے بچوں کو جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ڈریسنگ ٹیبل پہ کوئی جیلری باکس وغیرہ ہو تو اس سیمپل کہ یہ جیلری باکس کی طرح ہے صحیح اس کو کپلیٹ گار رہی دو تین چیزیں اس میں رہ گئی یا اس طرح لپسٹک وغیرہ کچھ بھی آپ کچھ بھی کچھ بھی آپ کچھ بھی رکھتے ہیں کوئی بچوں کی کوئی اپنی یہ رنگز ہو گئے ہماری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم باکس میں کر کے رکھتے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں رنگز وغیرہ رنگز وغیرہ ہو گئی جو بھی چیز آپ رکھنا چاہے it's just like باکس بھی ہے اور آپ نے اس کو خوبصورت بنا بھی دیا خوبصورت بنا رہا ہے مدب نوچھا رکھنا آؤں انہیں میں پیسار کنز پیسار کنز سجاد کے حرام دکٹر کیا پیغام ہوگا آپ کا دیکھیں پیغام یہی ہے کہ یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی دیوی ایک امانت ہے اور ہمیں اس زندگی کو اپنی صحت کو بلکل اسی طرح اللہ تعالی کے پاس واپس لے کے جانا ہے اور ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے باقی یہ ہے کہ رہیں زندہ رہیں خوش رہیں درد کے بغیر جیئیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں Thank you very much سپنا کوئ following شروع ہوگا سپنا تاہے تاہے سپنا تاہے خورا ہے سپنا جو سپنا پیگام تو سچار سچار چکار سچار مجھے اگتے ہلی سکسیفول تھی سگن ایم کائنڈلی بھی سنسیر ویدیو کمیٹمینٹس تا ہانے جو کارنٹلی ایڈی جنریشن آئے جن کے جی جنریشن چاونا آئے جنریشن چاونا آئے گلوبل جنریشن یا جی جنریشن 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 ایڈا کچھ یوتی ہونا ہے جن کے پنج ٹیلنٹ یا سکیلز چاونا ہے ایڈا وولنٹیر طور سوسائیٹی میں نید آئے بینہ کے لالت چی انہیں کے پلیس سپورٹ کائے ہوتا ہاں انہیں کے اکیٹسیزم سانت انہیں انہیں اندر اکڑی خواہش ہوں آئے پنجی کمیٹی کے سہر کئیوں پنجی سوسائیٹی کے سہر کئیوں مانو جی ویل فیر لائکم کئیوں تمہارے پاس کھونے کے لئے زنجیریں اور جیتنے کو سارا جہاں پڑھائیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے زنجیریں کھو دیں گے انشاءاللہ جیت آنیا میں صرف اتتا کاؤں کی کہ اپنا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں اور سیفٹی کو پہلے دیکھیں پچائے اس کے ہم بہت ساڈا گفلت برتے ہیں اپنی چیزوں میں اور نہیں کرتے ماز بھی یوز نہیں کرتے سیفٹی کو پریفرنس نہیں کرتے کیونکہ جب آپ سیفٹی کو پریفرنس دیں گے اپنا خیال کریں گے بچوں کا خیال سوچیں گے تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بچوں کا خیال کریں گے